پابی میں تھا ہاتھ دو بچاری اجیہ اپکی پابی میں تھا ہاتھ دو بچاری اجیہ اپکی بچاری اجیہ اپکی بچاری اجیہ اپکی ربو کے نام کی اسطوٹی ہو جس طرح سے بھائی آئی کرسٹی نے کہا آج پربو کے داس مدی پردیش کے گوالیر میں پرسید چمبل علاقے میں پچھلی دو دشاپدیوں سے پربو کی سیوہ کر رہے ہیں بھائی رنجیت کمار باغ بھائی رنجیت کمار باغ 1994 میں میرے ویدیارتی کے حیثیت سے پتنندٹہ میں آئے پہلے میرے ویدیارتی اس کے بعد میرے سہ کرمی اور اس کے بعد میرے سہ کرمی کم ابھی نمیتر بن گئے آج ہمارے بیچ پدھارے ہیں مجھے بہت خوشی ہے بھائی رنجیت کا ہم سواگت کریں گے جتنا لوگ بھی یہاں پہ اپستی تھے بہت سارے لوگوں ہاتھ میں بائیبل ہے بائیبل یہ دکھاتی ہے کی بائیبل جو ہاتھ میں رکھا ہے اور بائیبل میں جو لکھی گئی باتوں کو آپ لوگ بہت دھیان سے سنتے ہیں ہمارا ساستری جی سے اور ہمارا بھائیوں لوگ جتنا لوگ یہاں پہ اکتریت ہو کر کے آپ لوگ کو بتاتے ہیں بہت آنند کی بات ہے بچن میں لکھا ہی یہ سورگی کی بات ہے اور سورگ کا سورگدود لوگ آپ کو نہ بول کے سورگک کا سورگدود جو بھاشا جو جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو ہم لوگ بھی ایک بار ایسا ہی پاپ ہی تھے ہم لوگ کو کسی نے اپنا ماترو بھاشا میں ہی سنایا سمجھایا کہ یہ ہے ستیا اور یہ ستیا کو سمجھنے کے لیے سورگدود دعا کا ڈائریکٹ نام نہیں بولیں گے نا سورگدود کو پرمیشو کا کام نہ سوک کے منشع کو ہی ایک کام سوک آ گیا ہے تو بائیبل میں ہم نے پڑھتے ہیں سب نے پاپ کیا پرمیشو کا مہمان سے رہیت ہو گیا سب نے پاپ کیا مطلب کتنا جات لو کتنا دھرم لو کتنا لوگ پاپ کیا بائیبل میں لکھا ہے سب نے مطلب مدھیا پردیش والے بھی پاپ کیا اتر پردیش والے بھی پاپ کیا ہمارا پورو جو بھی پاپ کیا میرا بیٹا بھی میرا بیٹی بھی میرا باپ بھی میرا بہی بہن سب نے اس میں سب لوگوں کا جھوڑا ہوا ہے یہ جو باتیں جب ہم لوگ بائیبل سے پڑھتے ہیں ہم سب پرمیشن کا سرجبہ سشتی ہیں ہم کو پرمیشن اپنا سوروپ میں بنایا جو ادن کا جو باٹی کا میں ہم کو رکھ دیا ایک بیکتی پاپ کیا ایک بیکتی کے پاپ کی دوارہ سارے پرتیب میں فیل گیا پاپ ہم سب نے پاپ ہی گینا گیا لیکن پرمیشن کا دھنیواد ہو ایک بیکتی پرویشن مشی کی دوارہ سارے بھومنڈل سارے یہ پرتیبی کا لوگ پرویشن مشی کا مرتیب کی دارہ جو بشواس کرتے ہیں ادھار پاتے ہیں وہ لوگ سورگ میں جاتے ہیں میں بشواس کرتا ہوں جو لوگ بائیبل پکڑے ہیں ان لوگ میں سے بہت سارے لوگ پرویشن مشی کو پریچی تھے اس لئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو سب جو بائیبل پکڑے ہیں ان لوگوں کو میں شروعات سے اس لئے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہم لوگ بائیبل کا بارے میں بھی تھوڑا ہم یاد کرنا بہت ضروری ہے ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم کیوں ہیں ہم اچانک تو نہیں آئے ہیں سڈنلی تو ایسا ہے ہم لوگ نہیں آئے ہیں کئی دینوں سے ہم آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اس میں کچھ ستی ہے یہ بائیبل میں یہ مہا ستی لکھا گیا ہے دنیا کا بڑے بڑے لوگ یہ ستیوں کو سمجھنے کے لئے یہ بائیبل کا پاس ہی آتے ہیں اور اس کا سمادھان بائیبل میں ہی ہے اور بائیبل میں جو پڑھتے ہیں ان کو جوتی ملتا ہے وہ جوتی ہے ساکشات پرویشو مسیح پویترات مہاں کو جوتی دیتے ہیں اور ہمارا جیون بدل جاتا ہے اس لئے ہم لوگ کیت کیا گاتے ہیں جب سے ایشو مجھ میں آیا میرا جیون بدلنے کے لئے میں جتنا بھی بات بتاؤں آپ نہیں بدلیں گے لیکن جب ایشو آئے گا آپ کا جیون میں آپ ضرور بدلیں گے پہلے میں ہم لوگ آپ لوگ بھی سے کئی لوگ کھینی گھٹکا گھٹکا سیگریٹ تمہاں کو وگرہ وگرہ لیتے ہوں گے کیوں لیتے ہیں ملو بھی جب ڈر نہیں ہے بھائے نہیں ہے ایشوار کا آدھر نہیں ہے با ایشوار کا ہم نہیں جانتے پربو کو نہیں جانتے ہیں یہ سب کچھ ہم لوگ کون دیکھتا ہے من کا اوہلاسہ سریر کا اوہلاسہ کو ہم پورا کرنے کے کوشش کرتے ہیں جو لوگ پربویش رومشی کو جانتے ہیں ان لوگ کے لئے دو باتیں پردنے کے بعد میں باقی اس میں آؤں گا ایک بات آپ لوگ دھارمکتہ پربویش رومشی کے دوارہ دھارمکتہ کا بارہ آپ لوگ سکھا ہے پربو نے ہم کو پنرجیون کی اس پرکا سے ملتا ہے ہمارا ساستری جی نے آپ لوگ کو سکھایا ہے اور پبیترتہ پبیترتہ ہم لوگ کے ایسا ہو سکتے ہیں پربو میں اس کا بارے میں بھی آپ لوگ سکھا ہیں اور پربویش رومشی میں ہم جو آتے ہیں ہمارا ادھار کا نشتردہ اس کا بارے میں بھی آپ لوگ جو ادھار کا بارے میں جو سکھا ہے اس میں سے ایک بھاگ ہے الگاوٹ الگاوٹ ہم لوگ کے ایسا ہو سکتے ہیں separation ہم لوگ بشواسی جو پربویش رومشی کو گرہن کرنے کے بعد سات بات پانچ قدم ہے کیا کیا پانچ قدم میں جب پتہ سکتے ہیں کوئی پہلا قدم ہے جتنوں نے پربویش رومشی کو گرہن کیا سبی کو پربویش رومشی کو سنتان ہنے کا ادھیکار دے دیا کیا دے دیا ادھیکار دیا کیا ادھیکار دیا جو لوگ پربویش رومشی کو اپنا ادھار کرتاول کا شوکار کیا ہے مان لیا ہے کہ پربو میں ایک پاپی ہوں اور مجھے وہ سجا کا جو سجا آپ جو سہرے سہا وہ سجا مجھے سہنا تھا آپ میرے جگہ میں آپ سہے لیا پربو میرا پاپ دکھ شما کر میں پاپی ہوں وہ دنڈ مجھے ملنا تھا وہ نیای مجھے ملنا تھا مجھے دکھ شما کر بلکہ جو پاپی جو ایک پارتھنا کریں گے وہ ادھار پائیں گے بائبل بے سے لکھا ہے جتنے گرہن کیا پربویش رومشی کو اپنا ادھار کرتا پربویش رومشی کو گرہن کر کے ادھار پانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے نیا سوشتی ہوتا ہے پرانا باتیں بیٹی گئی دیکھا سب کچھ نیا ہو گیا اور نیا سوشتی وہ پربویش رومشی سنتان بن جاتا ہے وہ پربو کا سنتان ہونے کے لیے ہونے کے بعد اس کا کرتب یہ کیا کیا ہے جو رہے کیے گا پربویش رومشی کے کام دوسرا ادھار بے آلیس پر چیزرہ پڑیں گے ہمارا کیبل آنا ہی نہیں ہے ہمارا کیا کیا کرتب یہ ہے اس کا بارے میں میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا ادھار بے آلیس پر چیزرہ پڑیں گے پڑھئے بھائی ہندی میں پڑھئے گا دوسرا ادھار بے آلیس پر پربویش رومشی کے کام دوسرا ادھار بے آلیس دوسرا ادھار بے آلیس پریزرہ سے سکھٹھا پانے اور سنتی رکھنے اور روٹی توڑنے اور راپ نکھنے میں لاؤ لینے ایک ہم لوگ ایک تالیس پہنے پڑھیں گے ایک تالیس میں دیکھتے ہیں ایک اگر جنہ نے اس کا اچان گرہن کیا انہوں نے وقتی سما دیا ایک 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 جنہوں نے جو لوگ ادھار پایا پرمیشن کا وچن کی آدھار پر وہ لوگ کیا کیا پربویش رومشی کا کو پالان کرنے کی لیے اس کا مطلب جو لوگ پرویش رومشی کو گرہن کرنا ہی کافی نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا قدم کیا ہے بابتسم بھی لینا پرویش رومشی کو جتنے نے گرہن کیا ہے بہت ضروری ہے جو لوگ بابتسم لیتے ہیں جو لوگ بابتسم لینا ان لوگوں کا کیا کام ہے ایک قدم کیا ہے کلیشیا میں اگر ایک بیکتی اگر انگسی ہونا ہے تو اس کو کیا ہے کلیشیا میں ایک بیکتی ایک میمبر صورت اس میں کلیشیا میں جانا ہے پراچینوں سے سیکھنا ہے وچن سیکھنا بہت ضروری ہے کبھی کبھی ہم لوگ تھوڑا سیکھنے کے بعد ہم لوگ چھوڑا چھوڑا پکشی کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ایسا اڑھنے کا جیسے اچھا لگتا ہے ہم پورا اُڑھ دیں گے اور گر جاتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے پراچینوں سے پراچینوں سے کلیشیا میں جا کے پراچینوں سے پراہو کا بچن سیکھنا بہت بہت ضروری ہے کلیشیا میں جانا ہے کلیشیا کنسا ہے پراہو کا پراہو کا دے ہے پراہو کا جو منڈلی ہے وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے کتنا دن جانا سفتہ میں ایک بار مہنا میں ایک بار کتنا مر جانا ہے کلیشیا میں جب کبھی سوائے ملتا ہے آج کل ہمارا پاس بہت سارے ٹیکنالوجی پراہو نے دیا ہے موبائل فون دیا ہے ہٹ پکا کا چیز دیا ہے یہ ایک غلط استعمال کرلے گے نہیں ہے جیسا ہمارا جو بزرگل ہے ان کو پرامرز کرنا ہے ہم کام کرتے ہیں ضرور پراہو کا بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کرنا ہے بھائی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہے جو لوگ روچی رکھتے ہیں پراہو کو روچی رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو پرامرز کونسا پرامرز پیسہ کا پرامرز کا بارے میں نہیں لکھا گیا ہے پراہو کا بارے میں پرامرز کرنا بہت ضروری ہے جو پراہو کا کھوجی پرمیشنکہ لوگوں کے ساتھ آدان پردن گیان کا آدان پردن کرنا بہت ضروری ہے تب جا کر کے ہمارا جیون گتھن ہوتا ہے بندہ ہے ہم لوگ اتنا دور سے آئے ہیں صدور سے کئی کئی وڑیسا سے آئے ہیں مدی پردیس سے آئے ہیں چھتیز گھر بیرہار سے آئے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا ہے آپ کو آپ دارو پی رہے ہیں سیگرٹ پی رہے ہیں کیا کریں کوئی نہیں دیکھ رہے آپ لوگ کو کیا کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں بتاؤں ایک دن آپ کو حساب دینا پڑے گا کس کو یہ پراچینوں کو نہیں ہے جو راجہ دے راجہ پربوں کا پربوں ایک دن آپ کو وہ حساب دینا ہے آپ نے کونسا غلط کام کیا پربوں کا سامنے بولنا پڑے گا لوگ دیکھتے رہے ہیں ہجار و کروڑوں لوگوں کا سامنے حساب دینا پڑے گا اس کے بعد ہم لوگ میں اس کا بھاگ میں جاتا ہوں پربوں کا لوگوں کا ساتھ سنگتی رکھنا ہے کیا کرنا سنگتی نہیں ہیں بچھڑ جاتے ہیں بہت بڑے بڑے مہا یدھا لوگ سنگتی نہیں ہوتا ہے گلت سنگتی کوئی نہ کوئی hunter سنگتی میں ملتا ہے اچھا سنگتی ہوں بِرا سنگتی ہوں ہم لوگیں کونسا سنگتی ہے یہ اتمک سنگتی اتمک لوگوں کا ساتھ سنگتی کروگے اتمک جنہ ملے گا داروضبیاجے کا ساتھ سنگتی کروگے تاروباز کا گیان ملے گا بیوچاروں کو ساتھ سنگتی کرو گے بیوچار کا گیان ملے گا یہ گیان ہم لوگ کو پرمیشو نے جو بتایا ہے بتاؤ اپنا دوستوں کو یہ بات ہم لوگ پڑتے ہیں بائیبل میں کیا بتایا ادھار پانا ہی کافی نہیں ہے باپتی اس میں لینا ہی کافی نہیں ہے بران اور کیا کرنا ہے پراشنوں کے پاس جا کے سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد کیا ہے پراشنوں کے پاس جا کے سیکھنا اور سنگتی کرنا کس کے ساتھ سنگتی بیشواشیوں کے ساتھ سنگتی اکتمک باتیں سیکھیں گے ایک دوسرے کو دیکھو ہم لوگ کبھی کبھی ہم لوگ بہت نیراسا مدلو اتصا کوئی نہیں دیتا ہے کوئی بھرو اتصا کوئی نہیں بڑھاتے ہیں ہم لوگ ساتھی میں کام کرتے ہیں سبھی لوگ ہندو لوگ ہیں سبھی لوگ ہر پرکا کا باتیں بولتے ہیں بائبل لے کے گھومتے رہتا ہے ہر پرکا کا باتیں بولیں گے اس سمیں آپ کیا کریں گے کس کے ساتھ آبات کریں گے پرابو کا داس لوگوں سے پرابو کا لوگوں سے بات کریں گے پرابو آپ کو پرولسان کریں گے دیکھئے گا ہم جس کلونی میں رہتے ہیں چار اور برامن جائینیوں کا بیچ میں ہم اکیلا پریوار ہیں ہے اس علاقہ میں برامنوں اور جائنیوں کا بیچ ہم اکیرہ پریوہ کوئی نہیں ہمارا ساتھ کبھی کبھی ہم لوگ کو بہت نردسہ لگتا ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے اس سمیں کس کا پاس جانا ہے پربو کے پاس آپ لوگوں کا ساتھ ہی لوگ گندی گالی دیتے ہوں گے گندی باتیں بولیں گے چیزیں بات بیوی لوگ بھی آپ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا دوست لوگ ساتھ نہیں دیں لیکن اس سمیں کس کے ساتھ جانا کس کے پاس جانا دوستوں اس دنیا کا جو دوستی ہے کچھ سمیں کے لیے ہیں آپ لوگوں میں بتاؤں یہ دوستی ختم ہو جائے گا لیکن یہ سنگتی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ سنگتی پربوکا لوگوں کا سنگتی ہے پربوکا لوگوں کا سنگتی رکھنا یہ سورگی اور سنگتی ہے یہ سورگ سے دیا ہو سنگتی ہے آپ اگر یہ سنگتی کو آپ مند میں رکھتر کے سورگ میں پرمیشن کا سورگدود کے ساتھ سورگوں کا لوگ وہاں پہ ہوں گے یہ سنگتی وہ سنگتی کو دکھاتا ہے کونسا سنگتی یہ جو سنگتی آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں میں مدیو پردے سے آ رہا ہوں یہاں پہ کرل کا بھائی لوگ آپ لوگ اکڑا کیا ہے اس میں ان کا کوئی کوئی سواک نہیں ہے لیکن ہمارا لوگ ہمارا آتما جیسا بچ گیا یہ بھائی بہن لوگوں کا بھی آتما نرک سے بچ گیا اس لئے ہم سورگی یا سنگتی کر رہے ہیں سورگ کا بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سورگ کا پرمیشن کا چپسہ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی کھیلونا نہیں ہم لوگ کھیلنے کے لئے آئے ہیں سورگ کا بارے میں بات کر رہے ہیں سورگ کا پرمیشن کا بارے میں بات کر رہے ہیں یہ سنگتی سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا دنیا میں پیسہ ملے گا دوستو عجت ملے گا بہت سارے ستان جارمان ملے گا عشور کا سنگتی نہیں ملا یہ ستان مان یہ دھن یہ عجت آپ کو ایک دن ناش کرے گا اور بہان مہان لوگ ناش ہوئے ہیں کس کے قارن سنگتی گلت سنگتی میں فسے ہیں اسی لئے ناش ہوگے ایک بات بتاؤں ایک ادار ان سرو ہمارا بھارت کا سب سے امیر بیکتی کون ہے مکھے شمبانی مکھے شمبانی کا بھائی کا نام کیا ہے معلوم ہے نا انی لامبانی اتنا کرجا ہو گیا اہمکاری نمبر وان تھا کیا ہو گیا آبی ابھی کچھ دن کے اندر پیسہ جمع نہیں کر گیا تو جیل جائے گا کیوں گلت سنگتی گلت سوچ ہمارا سوچ جس دن ہم صحیح ریتی سے نرنہ نہیں کریں گے صحیح لوگوں سے نہیں ملیں گے صحیح سلاکاروں سے نہیں ملیں گے گلت لوگوں کے ساتھ فس جائیں گے نکل نہیں آ پائیں گے نکلیں گے ہی نہیں وہ جگہ ایسا ہے یہ دنیا ایسا ایک چیز ہے یہ موبائل ایسا ایک چیز ہے وہاں سے ہم کو نکل ہی نہیں پائے گا فستے جائیں گے فستے جائیں گے جال سے جال یہ دنیا ایسا فسانا چاہتے ہیں پریو میں آپ لوگ کو یہ بولنا چاہتا ہوں پریو بھائیو اور بہنوں ہم لوگ یشو مسیح کا لوگ ہے یشو مسیح پر بشوات کیے ہوئے لوگ آپ لوگ کو ہفتہ میں ایک دن سائد ملتا ہوگا یہ سمائے ہم لوگ دل سے پارتھنا کرنا ہے دل سے کہنا ہے کہ پرہو کا بارے میں اور میں جاننا چاہتا ہوں اور سمائے نکال کے آنا ہے پرہو کا لوگوں ساتھ ملتا ہے سوچنا ہے کیے بل ہم لوگوں کو بلا دے گئے برادرہ آج کل سے ہم لوگ آئیں گے کوئی زوروں تک نہیں ہے ہم لوگ خود چاہے بس میں آئے ہیں چاہے جو بھی ہو ہم کو جیسا سبیدہ ہوتا ہے ہم آئیں گے جب انیس سو نبے کا اس سمائے کی بات بتانا چاہتا ہوں میرا پیدا انیس سا میں ہوا اس سمائے کوئی گری فاری نہیں ہوا کرتا تھا میں ایک بس کے لیے سات کلیمٹر ہم چلتے تھے نیا نیا ادھار پایا تھا جوان لڑکا تھا بہت جوست تھا ہم کو کوئی کچھ بولا نہیں دوڑ تک جا کے سات کلیمٹر بس پکڑنا اور نبے کلیمٹر جا کر کے آرادھنا کرنا بشواسیوں کا سنگتی ایک وہاں پہ جو سکھایا جاتا تھا وہ سکھ کر کے آ کے ایک ہفتہ تو میں دوسرے لوگوں کو بولتا تھا ایک ہفتہ تو میں دوسرے لوگوں کو بولتا تھا اور ایک ہفتہ کے پیسہ تو کوئی نہیں دیتا تھا اس کا بیچ میں ہم لوگ گاؤں میں کچھ کام ڈاؤں کر لیتے تھے کام ڈاؤں کر کے ایک ہفتہ کے لیے گاری کا کرائے تو چاہیے اور صبح اٹھنا جانا نبے کلیمٹر جا کے آرادھنا کرنا صبح سے سام تک وہاں پہ آرادھنا کر کے وہاں سے نکل کے آکے شام کو آپ لوگ جانتے ہیں اولیسہ بیہار وصائی کا سات کلیمٹر چلنا مددہ پورا جنگل ہوتا رات ہو جاتا تھا جنگل کا سمیہ بہت بھالو باپ کو ڈر لگتا تھا خوشی تھا بوجھ تھا اچھا چاہیے پربو کو کیبل آ کر کے کوئی ہم کو دودھ پھیلاتے میں سے نہیں ہوگا یہاں پہ کیا لکھا ہے بشواشیوں کا سنگتی کون کرے گا بشواشیوں کا سنگتی ہم کرنا ہے کون کون کرنا ہے مجھے جانا ہے مجھے پانی کے پاس جانا ہے پیاس مجھے ہے پربو کا بچن کا جو بھوک ہے آپ ہم سبھی لوگوں کو خونا تب جا کے کیا ہوگا پربو کا بچن ہمارا خودے میں آئے گا ہمارا جیون بدلے گا اور ایک پڑ پڑے گا اسے نیچے ذرا پڑے گا اور کیا کیا ہے بیالیس پڑ میں دوسرا آدھیا ہے پھریڑتوں کے کام دوسرا آدھیا ہے بیالیس پڑ سے اور میں پھریڑتوں سے سوچھا پانے اور سندگتی رکھنے اور روٹی توڑنے اور پراؤتنا جتے میں لولین رکھنے یہ لوگ کیسا رہے ایک اگر طاق ساتھ لولین رہنے آنے جوش بھی ہونا بہت ضروری ہے اتریک جیون میں جیسا ہم لوگ کام کے لئے پیسہ کے لئے جوش کے ساتھ کام کرتے ہیں اتنا طاقت لگا دیتے ہیں کہ پورا پورا جوش ہی جوش ہم ڈال لیتے ہیں پورا خوشی وہ جوش اگر یہ اتریک جیون میں ڈالیں گے تو یہ دنیا میں بھی ستائی ہے اور سورک میں بھی ستائی چیز ہے یہ ایک خراب نہیں ہونے والا چیز ہے تو کیا کیا ہے شکشہ پانے میں اور سنگتی رکھنے میں روٹی توڑنے دیرے دیرے آپ لوگ صبح دو بھائی آپ لوگ کو معلوم ہیں روٹی توڑنا ہفتہ میں ایک بار روٹی توڑنا بشوان سے رسا کتنا دھنیا میں بھی بات ہے کیونکہ پرویشو مسیح کا جو شریر اور لہو کو ہم یاد کرتے ہیں میرا پرویشو مسیح میرے لئے مارا گیا گاڑا گیا تیسرا دن جی اٹھا وہ پرویشو کو میں اس کا شریر میں انسیدار ہوتا ہوں وہ پرویشو کا آگمن ہونے والا ہے وہ بادل پر جو آئے گا مجھے بھی لے کے جائے گا وہ بادلوں پر میں پرویشو کا ساتھ میں ملوں گا اور وہ آنند کو میں پرویشو کو میں پرگٹ کروں گا اور اس سمائے وہ کتنا آنند کا سمائے ہوگا کس کے لئے وہ آنند کا سمائے ہوگا بشواسیوں کے لئے ہمارا پربو کا جو جگہ ہماری لے تیار ہے وہ بھی ایک ہے اور ہم لوگ یہ گھوشنا کرتے ہیں پربو بوجھ کے دورا ہم سب لوگ ایک پرمیشن کا سنتان سنتتی ہے اس لیے ہم اس میں بھاگی دار ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہے پراثنہ کرنے میں پراثنہ پہلا ستا دیگر کلی سے اور ایک کام کرتے تھے پراثنہ آرادھنہ الگ ہے پراثنہ الگ ہے آرادھنہ پراثنہ کو دینا ہے ہفتہ کا پہلا دن جب ہم لوگ آتے ہیں پراثنہ ہم دیتے ہیں ہم نے جو تیار کیا ہے جو بھیٹ تیار کیا ہے تو ستتی روپی بھیٹ آرادھنہ کا بھیٹ دھنیوات کا بھیٹ بلی ہم لوگ پراثنہ کو چڑھاتے ہیں مانگتے نہیں ہیں مانگنا الگ ہے دینا الگ ہے پراثنہ کو ہم دیتے ہیں ہم لوگ چڑھاتے ہیں ہمارا غدہ روپی بھیٹ کو ہم پراثنہ کو ارپن کرتے ہیں کونسا آرادھنہ اس کو بلتے آرادھنہ اور ہم پراثنہ کرنے میں اوہ لو پراثنا کا پر بھی لولین رہے کون پہلا ستاکتی کا بشواسی لوگ اوہ لو پراثنا کرتے ہیں ہمارا جیوو نے پراثنا ہونا بہت ضروری ہے کلیسیا کے ساتھ پراثنا کرنا بیکتیگت پراثنا کرنا ہم لوگ کہیں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ پراثنا کرنا بہت ضروری ہے پراؤ ہم کو طاقت دے گا دنیا کا جو تمام شکٹی سے پراؤ ہم کو بچائے گا اور ہم کو ایک ایک ایسا جگہ میں رکھے گا دکھئے گا ہم لوگ دالیر کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں اس کا پراتھنا کا شکتی کے دورャ سب کو ہرا دیا پراتھنا میں اتنا شکتی ہے اس کا دوسمنہ کو بھی وہ فراجت کر دیا ہاں ہم لوگ پراتھنا میں لولین رہنا ہے کلیسیا کا ساتھ پراتھنا میں لولین رہنا ہے بہت کلیسیا پاری باری پراتھنا میں ہم لوگ لولین رہنا بہت ضروری ہے یہ ہو گیا ہم بشواسیوں کے لئے ہم جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اور آگے ہم لوگ 43 اور سب لوگوں کو بھائی چھا گیا اور بہت سے ادھرکا اور چند پریدتوں کے بارے پرگٹ ہوتے ہیں یہ لوگ سب کچھ ہونے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرمیشن کا جو بھائی سب لوگ کو فرق ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں پرمیشن کا بھائی ہم پہ ہونا بہت ضرور ہے پرگو کو عادت پرگو کا عجت دے کر کے ہم لوگ اگر بڑھیں گے دھنیمہ ہوگا اس لیے ہی پریو بھائیوں اپنا سریر کو پرگو کے لیے سمب پنکہ بہت ضرور ہے پریو بھائی پہ جب پڑھئے گا رومیو اس کا بارہ آدھی آئے ایک اور دو پت رومیو بارہ آدھی آئے اور پریو بھائیوں میں سے فرمیشن کی دیا اس کو لڑا دھنے بھائی بھائی تک اپنے سریر کو جیوی اور کوئی ترہ آدمہ فرمیشن کو حافظہ ہوا پریو دان سنکھیں گا اوکی یہ سریر کو کیسے چڑھانا ہے یہ سریر کس کا ہے ابھی کس کا ہے برادر یہ سریر کس کا ہے پربو کا ہے یہ سریر کو ہم کو پربو کے لئے دینا ہے ہر دین دینا ہر پل دینا ہے ہم کو سمجھنا یہ سریر میرا نہیں ہے یہ سریر کس کا ہے پربو کا ہے اگر پربو کا سمجھ کے ہم پربو کو دیں گے ہمارا جیوان بدلے گا ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کھاں کے لئے ہمارا جیوان بدلنا بہت ضروری ہے کونسا ہم پہلے ایسا تھا ابھی ہم ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے ہم گالی گزوز کرتے تھے ہم لوگ پہلے گندی بات کرتے تھے ہم لوگ پہلے گندی گندی چیزیں لیتے تھے لیکن آج ابھی ہم نہیں لینا ہے یہ سریر سنگسال کا نہیں رہا ابھی یہ پربو کا سریر ہے پربو کا ہمارا موں سے جو گیت آتا ہے سنما گیتنے آنا ہے دنیا باری کا گیتنے آنا ہے یہ موں سے نکلے گا تو کونسا گیت آنا ہے بردر کونسا گیت آنا ہے برما پربو کا گیت آنا ہے یہ صحیح کس کا ہو گیا ابھی پربو کا ہو گیا تو اس لئے پربو کا گیت بھی آنا آنا بہت ضروری ہے تو پربو کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گیا کہ ایک بشواسی کا کرتے بھی کیا کیا ہونا چاہیے ہم لوگ اور ایک پت پڑھیں گے تین باتیں میں آپ لوگ کو جو نیا نیا پہلی بار جو لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جن کا پاس بائبل نہیں ہے ان لوگوں کے لئے میں تین بات بتا کر کہ میں سمعفت کروں گا مطلقے سو سمع اچار بائیس سمع ادھیائے ہمیں ایک ایک کہانی ہے اور ایک باتیں بتائی گئی ہے مطلقے سو سمع اچار بائیس سمع ادھیائے ساک پت سے جڑا پڑھیں گے پڑھیں گے تو ہی بھائی بھی جب پھٹا پٹ پڑھیں گے بارانتو بمن کررہ لوگ یوک ہے لوگ یوک ہے نہیں دے اس لئے شروعوں پر جاؤ اور جس نے لوگ تمہیں ملے سب کو اندواہ کے بوجھے میں پڑھا لاؤ آتا ہے اس داسوں میں سوڑکوں پر جا کر کیا بورے کیا ہلے جس نے ملے سب کو اندواہ کیا اور اندواہ کیا آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آبی ایک بیباہ ہو رہا ہے شادی ہو رہا ہے کس کا شادی ایک بیکتی کا شادی ہو رہا ہے اس کا ایک اوپما پرویشو مسیح نے بتایا اوپما میں ایک بیکتی سبھی لوگوں کو بلایا بلا رہے ہیں کی آؤ بیباہ کا وستر کے ساتھ آؤ اور وہاں پہ بھوج کرو لیکن کیسا کیسا بیکتی نے بلایا راجہ نے کس پر کا لوگوں کو بلایا اچھا لوگوں کو بلایا برا سے برا لوگوں کو بلایا سب کو بلایا آؤ سب لوگ آؤ راجہ کا گھر میں راجہ بلا رہا ہے آؤ اور وہ بھوج میں انکسیدار ہو اچھا کھانا ہے اچھا بھوج ہے بہت اچھا ہے لیکن آنا کا سرط کیا ہے بیواہ کا وستر پہننا بہت ضروری ہے ہاں ہم لوگ نورت انیہ میں کیا ہوتا ہے دلہ کا ڈریس الگ ہوتا ہے دلہن لوگوں کا بھی ایک گروپ الگ ہوتے ہیں ہے نا اس کا جو وگڑی وگڑا ہے الگ الگ قسم کا ہوتا ہے یہ لڑکی سائیڈ سے ہیں یہ لڑکے سائیڈ سے ہم لوگ وہاں پہ یہاں پہ تو نہیں دکھا جاتا ہے تو دلہ کا شادی ہو رہا ہے راجہ کا دلہ کا شادی ہو رہا ہے سب لوگ کو نمترن دیا جیا جارے سب لوگ جہاں جہاں لوگ ہیں سب کو بلا کے لا لیکن وہ بھوج میں آ رہا ہے سب آگے درہ پڑیں گے جب راجہ آتیجیوں کو دیکھنے مدر آیا تو اس نے ایک منوس کو دیکھا جو بیوہ کابسٹر نہیں پہنے تھا اس نے اسے پوچھا دے مدر بیوہ کابسٹر پہنے بینا یہاں کی ہوا گیا راجہ نے پوچھا ایک بیگتی بیوہ کابسٹر نہیں پہنے تھا بیوہ جیسا کپڑا نہیں پہنے تھا من مرچی سے آ گیا راجہ نے پوچھا کہ کیسا تو آگیا ایسا سوارگ راجہ کا یہ ایک کپمان پربیش مسی یہ بتا رہے ہیں پرمیش ہم کو سب کو بلا رہے ہیں ابھی جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹے ہیں برے لوگ ہو اچھے لوگ ہے دھرمک ہو گیانی مہا گیانی پاپی ہے پرمیش سب کو بلا رہے ہیں یہ دوستو سوارگ کا پرمیش کا جو میمنا کا جو بیواغ ہونے والا ہے پربیش آنے والے ہیں وشواس کیجئے پربیش مسی پر بشواس کیجئے پربیش مسی جو لوگ بشواس کرتے ہیں وہ پاپ کشمہ مانگتے ہیں جو پربیش مسی پر درہن کرتے ہیں پربیش ان کا پاپ کو کشمہ کریں پربیش ابھی یہ بلاہر دے رہے ہیں آئیے آئیے سب لوگ آؤ کس پرکا کا لوگ آنا ہے جب دیکھئے گا اور ایک پر پڑھیں گے ایسے یا اس کا پچپنا دھیائے میں ایک پر پڑھیں گے ہاں پڑھئے گا ایسے یا پچپنا دھیائے آؤ سو پیاسے لوگوں پانی کے پاس آؤ اور جس کے پاس روپیہ نہ ہو تم بھی آکا اور مول لو اور کھاؤ داکمدو اور دون بینا روپیہ بینا دام ہی آ کر لے لو کیسا آنا ہے جن کا پاس پیسہ بھی نہ ہو وہ بھی آئے آج آپ لوگ آئے ہیں بلائے گیا ہے آؤ کوئی بات نہیں آؤ آؤ آپ آؤ آؤ نا کوئی بات نہیں آؤ یہ بلائنے کا سمائے ہیں یہ بلائنے کا سمائے ہیں ایک دن بند ہو جائے گا داکمدو بلائے ہیں اور بورے لوگوں کو ہی بلائے گیا ہے پربھو سب کو بلائے ہیں کہاں پہ بلائے ہیں بھوج میں بلائے ہیں یہاں پہ کہاں پہ بلائے ہیں گیا ہے سبھی لوگوں کو بلائے گیا ہے تین پر جلا پڑھیں گے پچپنہ دیا گا تین پر کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو تو تم جیبیت رہو گے اور میں تمہارے صدا ساتھ صدا کی باچہ بانوں گا اور تھا دعوت پر کی اٹل کرونا کی باچہ ابھی دھیان سے سنو ابھی ہم لوگ کا ہم بولتے ہیں بیٹا دیکھو دھیان سے سن لے نا آگے گڑھا ہے آگے کیا ہے گڑھا ہے دین چاہو کہ دیکھ لینا دھیان سے جانا کیوں دھیان سے بولتے ہیں ہم ستر قرار ہیں بائیوال کا بچن ہم تو سورکہ کا جو بچن ہے یہ ستر قرار آ رہا ہے ہم کو یہ ہم کو یاد دلا رہا ہے آگے گڑھا ہے آگے بہت بڑا کھائی ہے آگے بہت بڑا سمسیاں ہے آگے بہت بڑا کرونا کا سمیں بند ہو جائے گا آئیے ابھی سمیں ہے آؤ کس کے پاس آؤ پربو کے پاس آؤ پربو کیا بول راجر دکھئے گا دیکھئے گا مطلی کے سو سمچار گیارہ آدھیا ہے اٹھائیس اور انتیس پربو کیا بول کے بلا راجر دکھئے گا مطلی کے سو سمچار گیارہ آدھیا ہے اٹھائیس اور انتیس ہے سب پریشنم کرنے والے اور بہت سے ادوائی ہوئے لوگ میرے پاس آؤ میں تمہارے تمہیں بشراہم دوں گا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دن ہوں اور تم اپنے من میں بشراہم پاؤ گے پربو کیا بھی رہا ہے تین پرکا کا بلاہت وہاں پہ جن کا پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی آئے پیاسہ آئے وہ بھی آئے کہاں پہ آنا ہے پربو کے پاس آنا ہے ہم لوگ یہاں پہ بھوج کے بلایا گیا ہے تم بھی آؤ لیکن کپڑا کے ساتھ آنا ہے یہاں پہ پربو بلا رہا ہے بھوج سے دوے ہوئے لوگ تم بھی آئے ہم پربو یہاں پہ بلا رہا ہے کیا بلاہت ہے پریم کا بلاہت ہے نمرتا کا بلاہت ہے اتی کرونا کا بلاہت ہے پربو بل رہا ہے بوجھ سے دوے ہوئے لوگ کام کر رہے بھائیو تم آؤ میرا پاس تمہارا کام چھوڑے میرا پاس آؤ میرا بات سنو یہ بوجھ سے دوے ہوئے لوگ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا کروں گا بشراں گا ایک ماتا جی اس پرکاسے نورتینیا میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ بیل گاڑی چلتی ہے بیل گاڑی چل رہی ہے ماتا جی بہت بوجھا لے کے چل رہی ہے چلتے 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 ایک سمیں ایسا آیا کہ یہ بیل گاڑی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو وہ آگے کا گاؤں جا رہا ہوں ماتا جی مجھے بھی لے کے چلو گے بلکل ماتا جی بیٹھئے تو وہ بوجھا کو سر پہ ترکھی ہے گہوں کا بوجھا ہے اس کو بیل گاڑی میں بیٹھا آیا اور یہ لوگ باتیں کر کے جا رہے ہیں اور بوجھا کو ماتا جی نے سر سے نیچے نہیں رکھی سر پہ جیسا کہ تیسا ہی بیٹھ کے پکڑی ہے تو آگے تھوڑا جانے کے بعد بیل چلانے والے پوچھا ماتا جی آپ کیا کر رہی ہو بیل گاڑی میں آپ بیٹھ گئی بوجھا کو تو نیچے رکھ دو ماتا جی بولی بیٹا بیل گاڑی میں بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میرا سر پہ ہی رہی نہیں دے کبھی کبھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں پربو بلا رہا ہے آرام دینے کے لیے بلا رہا ہے کہاں کہاں سے آرام ہمارا آتما نرک سے بچانے کے لیے وہ نرک سے ہم کو سورگ کے لیے بلا رہا ہے وہ آتما کو شانتی دینے کے لیے بلا رہا ہے نتی جیونے کے لیے بلا رہا ہے موکشے کا جیونے کے لیے پربو بلا رہا ہے انتکال کا جیونے کے لیے پربو بلا رہا ہے آؤ تم کو میں شانتی دکھا کیا بول کے بجرد پڑھئی اگر سناؤ ادھیان سے سنو ہی سب کتنے لوگ کا پربو بلا رہا ہے سب کا بلا رہا ہے ایسا لکھا ہے ہی سب مطلب ایک نے دونے سب ہی سب پریشنم کرنے والے پریشنم مطلب کون کون ہے راجہ بھی پریشنم کرتا ہے اس کا بھی دماغ لگانا پڑتا ہے کمپیٹروں بیٹنے والے وہ لوگ بھی پریشنم کرتا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کرتا وہ لوگ بھی کام کرتا ہے سبھی لوگ کوئی تو زیادہ پریشنم کرتا ہے کوئی کمپیٹروں بیٹنے والے لوگ پربو کیا بول رہا ہے کرنے والے اور بوز سے دوہی ہوئے لوگ بوز کبھی کبھی مانشیق بوز سابیریک بوز ہر پرکہ کا بوز کسی کو ہم بول بھی نہیں پاتے یہ پرکا کا بوجھ بھی ہے من میں چھپا کے رکھتے ہیں پاپ کیا میں غلط کام کیا وہ بوجھ ہم کو ستا رہا ہے ہمارا من کو ہمارا من بار بار کہتا ہے تو غلط کیا غلط کیا لوگ کیا کرتے ہیں اس کے دورہ فانسی لگا دیتے ہیں لوگ بشکا کے مر جاتے ہیں لوگ جب کر کے سوی سیڈ کر لیتے ہیں یہ بوجھ ان کو ستا رہا ہے کیا وہ بوجھ آپ کا جیون میں ستا رہا ہے کیا وہ بوجھ مانشک بوجھ پاری بارک بوجھ پاری بارک دواب آپ کو ستا رہا ہے کیا پربو بول رہا ہے وہ بوجھ سے نیاد پانے کے لیے سانتی پانے کے لیے تم میرے پاس آو وہ سمادھان میرے پاس ہے کس کے پاس ہے میرے پاس نہیں راج آدی راجہ پربو کا پربو سورگر کا پربیشو پربیشو مسیح کا پاس وہ سمادھان وہ کنجیون کا پاس ہے وہ بتا رہا ہے تم میرے پاس آوگے میں تمہیں وہ بوجھ کا چھٹکارا کر سکتا ہوں کیا بتا رہے ہیں ہی بوجھ سے ہی سب پریشنم کرنے والے اور بوجھ سے دو ہی ہوئے لوگ میرے پاس آو کون بلا رہا ہے راجہ بلا رہا ہے مہاراجہ بلا رہا ہے جگت کا سشتی کرتا بلا رہا ہے آپ کو اور مجھے جو بنایا ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے پتا آپ کو بلا رہا ہے پریو آپ نے سیاوی تک وہ آواز کوئی نہیں سنا ہے پرہو کو آپ کا جیوان اگر آپ کا جیوان اگر نہیں دیا ہے وہ بلا رہا ہے آئیے پرہو کا پاس آپ کا آتما بچ جائے گا آپ کا سمسیا جو جیوان سے جو کٹھین سے کٹھین پریشنم سے آپ گزر رہے ہو وہ پرہو کا پاس آپ آئیں گے آپ کا جیوان میں شانتی ملے گا آپ کا جیوان میں پرہو کروپا دے گا دیا کرے گا بہت سارے سمائے ہمارا میرا جیوان میں ایسا سمسیا تھا سمسیا یہ تھا میں پرہو کو نہیں جانتے سمائے بہت پرکا کا پاپ کیا بہت پرکا کا گندے کام کیا مجھے کبھی کبھی وہ میرا بیبیق کو ہر سمائے ایک پرکا کا لگتا تھا کہ میں گہت بڑا گلتی کر دیا جب سے میں نے پرہویشو مسی کو گرہن کیا میرا پاپ شما ہو گیا یہ میں نشچے میں جانتا ہو کہ میرا پرہوشو مسی میرے پاپ کیلئے مارا گیا گارا گیا تیسرا دن جیو تھا میرے پرہوشو مسی کے دوارہ آج میں ادھار پائے وہ سنشتہ مجھ برا خودے میں پریو آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں پرہوشو مسی وہ آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں وہ شانتی آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں وہ کرپا آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں پرہوشو مسی آپ کو بلا رہا ہے وہ بہت سرل اور بہت پریم کا جو آواز سے آپ کو بلا رہا ہے آپ وہ آواز سے آپ پرہوشو مسی کو آواز سن کے کہ کیا آپ کا جیوان پروہ کو دینا چاہیں گے ہم نے بہت سارے آواز سنا ہے بہت سارے لوگ آپ کو بلائیا ہوگا دھوکہ دیا ہوگا دنیا دھوکے باز کا دنیا دنیا دھوکے لوگ کا دنیا ہے لیکن ایک بیکتی بلائ رہا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے کبھی نہیں چھوڑے گا کبھی نہ تیاغے گا کبھی آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا کبھی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھائے گا وہ ہے پرویش بس دنیا کا جتنا لوگ پروہ کا پاس آیا وہ کیبل جیبن ہی پایا سورگ کا جیبن پایا سورگ کا آنے میں لگا نحو کیا سورگ کا پروہ کو جو لوگ آشوادن کریں گے وہ سورگی وستو کے لئے وہ لوگ لال سیتھ ہوں گے ہمارا پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہم آپ کو بلا سرے ہمیں کیا دے سکتا آپ کو پروہ اگر بلاتا ہے تو آپ کو کیا دیں گے پہلا آپ کا جیبن کو بدل دے گا مٹی اگر کمار کا پاس آئے گا تو مٹی کیا کرے گا کمار کمار وہ اچھا سے اچھا مٹکہ بنائے گا آپ پروہ کا پاس آپ کا جیبن دو گے پہلا چیز آپ کا جیبن جو پاپ ہے پاپ کا روگ ہے وہ پہلے چھٹکارہ پانے گا آپ کو آپ نے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں آج اس دنیا میں جی رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں اس پرکہ کا دنیا میں کیوں بھٹک رہا ہوں پریوں ایک آواز آپ کو بھلا رہا ہے ہے بہت سے دوے ہوئے لوگ ہے پریشن کرنے والے لوگ یہ کتنا دنے پریشن تم کروگے یہ کشت کتنا دن تم کروگے میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ من کا شانتی آتما کا شانتی جیبن کا جیبن کا شانتی آپ کو ملے گا جیبن میں شانتی ملنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگوں کا پاس پیسہ ہے رہے سب لوگ تم میرے پاس آؤ میں کیا کروں گا میں تم کو شانتی دوں گا پیسہ نہیں دوں گا کیا دوں گا پہلے شانتی دوں گا میں تم کو کیا کروں گا جیبن دوں گا کون بول رہا ہے پربیشن مسیح بول رہا ہے پہلے کیا کرنا ہے اگر پانے کیلئے کیا کرنا ہے میں تمہیں بسرام دوں گا کیا دوں گا بسرام پانا ہے پہلے وہ ماتا جی جیسا سر پر رکھ کر کے جانا نہیں بشرام اگر ہے تو وہ بوجھ کو بھی وہاں میں رکھنا ہے بشرام آرام کرنا ہے پربو آپ کو بشرام دے گا پربو آپ کا جیون میں شانتی دے گا پربو آپ کا جیون میں انت جیون دے گا پاپ شما کرے گا آپ کو یہ پربو کا بلاو ہٹے کون بلا رہا ہے پربو بلا رہا ہے کس کے لئے بلا رہا ہے وہ مہا بوجھ کے لئے بلا رہا ہے پربو آنے والا ہے میں نے جیسا کہا پربو آنے والا ہے وہ مہا بھوچ کیلئے آپ کو بلا رہا ہے آئیے وہ مہا بھوچ پہ آپ لوگ بھی سامیل ہو جائیے پربیش مسیح کہہ رہا ہے تم لوگ آؤ میرا پاس آؤ آپ بولیں گے پربو میرا پاس پیشان ہے تم بھی آؤ پربو میرا پاس میں تو بہت خراب ہوں تم بھی آؤ خراب لوگوں کو کوئی پسند کرتا ہے کالا گورا لوگ یہاں پہ ہمارا دیش پہ کالا لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ بھی گری پربو تم بھی آؤ گندے لگوں تم بھی آؤ سکا بھی تو بھی آؤ جواری تم بھی آؤ سب کو بلا رہا ہے یہ سمائے ہیں بلاوہر سننے کا جو نہیں سنا اند کال کے لئے یہ بلاوہر ایک دن بند ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو پربو کا آواز سننے کے نہیں آیا ہے جو سنا بھی ہے ایک دن ان کا نیائے ہوگا اند کالی نیائے بائبل میں لکھا گیا ہے جو لوگ پربو پر وشواس نہیں کیا ان لوگوں کو نرک پہ پھٹا جائے دو راستہ ہے ایک سنکرن راستہ ہے اور دوسرا راستہ چوڑا راستہ ہے بڑا راستہ ہے بڑا راستہ میں کیا کیا ہے گنجہ ہے سکریٹ ہے لڑکی ہے وغیرہ 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 سب کچھ لیکن سنکرن راستہ میں یہ سنگتی یہ سنکرن راستہ میں کیا ہے اس میں کیا ہے آنند ہے وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس میں کیا ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں مدی پردرس وغیرہ میں بیہار جگہ میں کیا ہوتا ہے لال سابن چلتا لال سابن لال سابن لال سابن لائپ بائی بھی ہے لال سابن دوپلیکٹ لائپ بائی بھی ہے لیکن سستہ کونسا ہے ڈوپلیکٹ لائپ بائی سستہ اٹریکشن دکھتا ہے بہت سندر دکھتا ہے سندر کا جو دیکھ کے وہ خوش جاتے لو اوہے نہیں سب یہ چاہیے لائپ بائی سابن آج کل دس پندر بارہ روپیہ ہو گیا وہ لوگ بلتے ہیں یہ بھی تلال سابن یہ بھی تلال سابن یہ تین چار روپیہ پانچ روپیہ مل جاتا ہے یہ کھائی کے لئے ہم بارہ روپیہ خرچہ کریں گے بولتا ہے یہ بھی لائپ بائی لکھایا ہے ایک دو سبت لکھا گلت لیکھ دیتے ہیں یہ بھی تو لائپ بائی ہی ہے لیکن لائپ بائی سابن ہر لائپ بائی سابن نہیں ہوتا ہے اسی نیتی سے ہر چیز پربھو نہیں ہوتا ہے جیون ہم لوگ اٹریکشن کرتا ہے کیا ڈوپلیکٹ بہت جلدی اٹریکشن کر کے وہ لوگ گر جاتے ہیں لیکن ختم ہو جاتا ہے بیکار ہوتا ہے ڈوپلیکٹ اورجینال اورجینال رہتا ہے پربھو اسی لئے اے جگت کا مکتداتا اے جگت کا سر جنہار آپ کو اور مجھے پریم کرنی کے لئے سورگک سارے سارے سو کبھیلہ چھوڑ کر کے پیتا کا جو داہنے ہو بیٹھا گوا پربھو اس سنگسار میں آیا مانور جاتی کو پریم کرنے کے لئے پرمیشن نے جگت کی اتنا پریم کیا اس کا ایک دوتا پتر پرمیشو مسئل کو پریم جا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناس نہ ہو پرمتو اند جیو کیا ہے کانڈیشن کیا ہے جو وشواس کرے گا اس کو اند جیوان ملے گا جو وشواس نہیں کرے گا اس کو دند کیا گیا دند کیا گیا وہ دند کیا ہے نہ رکھیں سجار مانش جو چننے کا ایک سمائے کیا چننہ ہے پربھو کو چننہ ہے یا سنگسار کا چننہ ہے دو چیز ہے بلہ اور چننہ ہے یا بلہ ہٹ کو سن کر کے ہم لوگ کان کو بند کرنا ہے سننا ہے کبھی کبھی ہم لوگ بول دے نہیں ہے بول دینا یہ پادری بار بار بلات رہے نہیں ہے بول دینا دروازہ بند کر دیتے لیکن یہ کتنا دن نہیں سا ہوگا مالوں میں ایک دن مہا کلیش میں جب گزرے گئے وہاں پہ ایک بیکتی ایک دھنی بیکتی اور ایک لازرس دو لوگ تھے وہ لوگ میں سے ایک لازرس پربو کو پریم کرنے والا بیکتی تھا اور دھنی گھر کے ایک اُس کا سارے جو کچھڑا پہ جو خراب کھانا کھاتا تھا ایک دن وہ مر گیا اور پتا کا جو براہیم پتا کا جو داہی نے اور جا کے بے گیا ملت نیچے بیٹھو اس کے بعد دھنی بیکتی بھی مر گیا وہ کہاں پہ گیا کلیش کس جگہ میں گیا نرک میں گیا اور یہاں پہ یاد کرتا ہے ارے لازرس تو اوپر میں ہے میں نیچے ہوں ہے پتا میرا ایک نبیدن ہے لازرس کو میرا بھائیوں کا بیچ میں پھیج دیں ایک بار اور بولنے گا ان کا پاس بائبل تو سنا ہے بچن تو بار بار سنا ہے علیسیہ والے بار بار سنایا ہے یہ لوگ سننا نہیں ہیں سنے نہیں اگر سنا ہوتا ہے تو وہ لوگ وشواس کرتے ہیں ان کا پاس سب کچھ ہے ہمارا پاس بھی سب کچھ تو ہے ہم نے سنا رہے سمجھا رہے سنیے مطروں کان کھولیے وشواس کیجئے ایک آنند کا سمائے ہیں وشواس کرنے کا سمائے ہیں پربو پر وشواس کریں گے آپ کو موکش ملے گا یہ ایک سمائے ہیں بار بار یہ سمائے نہیں ملے گا یہ آنند کا سمائے ہیں پربو کو بشواس کرنے کا ایک خوشی کا سمائے پربو کے لئے ہمارا خردے کا دروازہ کو کھولنا ہے پربو آپ کا خردے کا دروازہ میں آ کے کھٹ کھٹ ہٹا رہا ہے ہے بیٹا میں آپ کا دل میں آنا چاہتا کہ آپ کا دل کا دروازہ آج کھلا چاہتے ہیں کیا آپ پربو کو اپنا ادھار کرتا مکتی داتا شویکار کرنا چاہتے ہیں پربو یہ سمائے بار بار آپ کو نہیں ملے یہ پربھو آپ کو بدا رہا ہے بتا رہا ہے پربھو پر جو بشواس کیا ہے ان لوگوں کو پرمیشو کا سنتانہ نکا دھکا دیتے ہیں انتیس پد میں میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں بشراہم پاہ پہلا بشراہم ساری ریک بشراہم پاہ دوسرا بشراہم آتما میں بشراہم پاہ ہم لوگ یہ بشراہم پانے کیلئے کتنا لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں آپ تو معلوم ہیں گیا گنگا وزمونہ سرسپتی کہاں کہاں لو جاتے ہیں کہے کے لئے بشراہم پانے کیلئے نہیں ہیں کہیں نہیں ہے بشراہم آتما کا وہاں پہ جا کے پوچھے کیا ہو یہاں یہاں لٹھ ہو رہا ہے کیا بلتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے بیہار سے جو لوگ ہائے لوگ آئے ہیں ہمارا سائد جو جتنے لوگ جاتے ہیں اس مجھے روضہ ہو رہا آگے اس آپ نے معلوم نہیں تھا آپ یہtoo پایا ہے کیا ہو پرابو آپ کو آپ کا حردے میں پرابو آپ کا ستان عھیا ہے پرابو آ کرکہ آپ کا حردے کو بدلنا چاہتے ہیں پرابو آپ کو ایک موکشا ہیں آنند کا جیون دینا چاہتے ہیں رب آپ کا حردے میں آنا چاہ ہے میرا جیون میں جب پرابو آیا میں ایک بات بٹ Dirوں میک ایٹی نائن مجھے ایک عجیب سا لگے جو دوا دوا لگ رہا تھا وہ ختم ہو گیا وہ آنند مجھے جگ گیا میں تین راؤنڈ طلاب کو مارا اور بولا کہ پرہو میرے باپ کو تکشن آتی وہ ہوتا ہے ادھار میرا جوش ابھی بھی ایٹی نائد کا بات میں بتا رہا ہوں میں جب سے ادھار پایا ہوں تو اسے ایک خوشی ابھی بھی یاد کرتا ہے اگر آپ پرہو پر بھی شواس کریں گے وہ آنند دنیا کا کوئی بھی آنند وہ آنند کے سامنے ٹک نہیں پائے گا میں سب سے بتا رہا آپ کو آپ پرکشا کر کے دیکھیں وہ آنند جو پرہو دے گا وہ آنند سب سے بڑا آنند ہے سورگ کا آنند ہے آپ کو ملے گا خوشی جو ملے گا پرہو دے گا اور سورگی کا جیبن جو ملے گا یہ دنیا کا کوئی بھی چیز اس کا سامنے ٹک نہیں پائے گا یہ میرا انوہم میں بتا رہا ہوں چاہے ہمارا پاس کھانا ہو یا نہ ہو چاہے کپڑا ہو یا نہ ہو یہ کپڑا دھندل سے بڑھ کر کے سورگ کا جیبن پانا ہے آپ لوگ اتنا دور سے کام کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں روزی روٹی کے لئے آئے ہیں کم سے کم یہ سبتیوں کو آپ سمجھئے یہ مہا سبتی ہے جو میں نے جو پائے جو پرہو میرا جیبن کو بدل دیا آپ کا جیبن کو بدلے گا پرہو آپ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے سب سے خراب کو بیکتی کو بھی لے گا پرہ پاس میں بدلوں پرہو سب کو بلا رہا ہے یہ بلاہات کا بات ہے یہ بلاہات کا سمائے ہیں آپ سنیئے پرہو کا پاس آئیے پرہو جیسا ہمارا جیبن کو بدل ہے یہاں پہ جتنا مہام مہام جو پرہو کا داس لوگ ہے ان کا جیبن کو بدل ہے بڑے سے بڑے لوگوں کا جیبن بدل ہے آپ کا جیبن کو کیوں نہیں بدلے گا کیونکہ اتنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے پرہو کو سامنے تو جانا ہے کشما تو مانگنا ہے پرہو کو کہنا ہے پرہو میں ایک پاپ ہوں میرا پاپ تو کشما کر میرا پاپ کے لئے آسے دوہزار سال پہلے آپ کالوری کرش پر مارا گیا اوہ دکھ اوہ کشت مجھے سہنا تھا پرہو آپ سے ہے لیا میرا پاپ تو کشما کر میرے لئے گارا گیا اور تیسرا دن جی اٹھا آج میرے لئے جگہ تیار کرنے کے لئے آپ سوربنے گیا پرہو میرا دن میں چھوڑا سا پراتھنا پاپی کا پراتھنا کرے گے پرہو آپ کا پاپ کو کشما کرے گا اور آپ وہ انت کا لئے جیبن میں آپ پرمیش کریں گے اور خوشی آپ کا جیبن میں سچ مچ میں سب سے بڑا خوشی ملے گا پرہو آپ سبی کو آشش کریں اس دیا ہوا اس اوثر کے لئے میں دھنیوات کرتا ہوں اور اس ہندی میٹنگ کے لئے میں دھنیوات کرتا ہوں یہاں کا سارے ریسپنسبل بھائی لوگوں کو میں اور ایک بار دھنیوات دیتے ہیے یہاں پہ میرا سندیس سندیس پابی میں تھا ہاتھ دوں میں جالی اجیہ ہے آپ کی پابی میں تھا ہاتھ دوں میں جالی اجیہ ہے آپ کی میں جالی اجیہ ہے آپ کی میں جالی اجیہ ہے آپ کی